موسکار ایم پی دن بھر آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ میں ہوں پونیت چلیے خبروں کی کریں گے شروعات اور سب سے پہلے بہت بڑی اور اہم خبر کی کریں گے بات اوڈی شاہ کے بالا سور کے پاس آج بڑا ٹرین حادثہ دیر شام کو پیش آیا جہاں پر بہناغہ ریلوے سٹیشن کے پاس ہی یہ حادثہ ہوا ہے کورو منڈل ایکسپریس اور ایک دو آٹھ چھے چار ہاوڑا سپر فاسٹ ایکسپریس درگھٹا گرست ہوئی ہیں دونوں ٹرینوں کی کئی بوگیاں پٹری سے اتری ہیں اور اب یدھ استر پر ریسکیو آپریشن ابھی بھی چلایا جا رہا ہے ادھیرہ ہونے کی وجہ سے اس میں دیکھتے بھی پیش آ رہی ہیں لیکن انڈی آر ایف ایس ڈی آر ایف میڈیکل ٹیم ایمبولنس سبھی موقع پر موجود ہیں تیس لوگوں کی موت کی خبر سامنے آئی اب تک اور دوسر سے زیادہ لوگ گھائل ہیں ان کی جانکاری مل رہی ہے لیکن کوئی آدھیکارک پشٹی ابھی اس آنکڑے کو لے کر نہیں ہو پائی ہے ایک مالگاڑی بھی درگھٹنا گرست ہوئی ہے بینگلورو ہاوڑا ایکسپریس ڈی ریل ہو گئی اور کورو منڈل ایکسپریس ٹرین جو ہے یہ پٹری سے اتر گئی کئی بوگیاں جو ہیں وہ چھن بھن ہو گئی ہیں کافی نقصان بوگیوں میں ہوا ہے کئی لوگوں کی دبے ہونے کے خبر مل رہی ہے بالاسور کے پاس یہ حادثہ ہوا ہے دو یاتری ٹرینیں حادثے کا شکار ہوئی ہے اس بیچ ایک مالگاڑی بھی اس میں درگھٹنا گرست ہوئی ہے یدھرستار پر یہ آپریشن چلایا جارہا رسکیو کا تیس لوگوں کی موت کے خبر ہے بہنگا ٹیسن کے پاس میں جو کورو منڈل ایکسپریس جو ابھی ایکسیڈنٹ ہوا ہے ابھی ہم ٹیسن کے پاس ہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کورو منڈل ایکسپریس کا جو بوگی ہے تین ٹھو بوگی ہے ابھی لائن سے باہر نکلے گیا ہے جو سوچنا آ رہا ہے کہ تیریس پرسن جو جاتری ہے ان کا ابھی ڈیتھ ہو گیا ہے ایک آدھیک جو پیسنجور ہے دو سو سے زیادہ پیسنجور کا ابھی ریسکیو کر کے میڈیکل کو ستھانان تریت کر رہا ہے پروساسن طرف سے ابھی ڈشٹرک ایڈمیشن طرف سے بلیسور کولیکٹر بلیسور ایس پی فائر کے ٹیم انڈیاریپ کے جو ٹیم ہے وہ ابھی ٹیسن میں پہنچ چھکے ہیں ریسکیو کام میں لگے ہوئے ہیں ابھی جو سوچنا آ رہا ہے کہ تیریس پرسن جو جاتری ہے وہ ڈیتھ کے ہیں لیکن اس کے لیے پروساسنگ اوڈگار سے کوئی سوٹر سے سوچنا نہیں ہے لیکن ابھی جا سوچنا آ رہا ہے کہ تیریس آدمی کا ڈیتھ ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم جو ٹرک ہے ٹرک سے دو سے تین جو بھوگی ہے وہ نکل گیا ہے درگٹنا ہوئے جا سوچنا آ رہا ہے کہ کورومنڈل ایکسپریس جو آ رہا تھا بلیسور سے بہنگا کے ٹیسن کے آج پاس یہ درگٹنا ہوئا ہے جو اور ایک مدد جا سوچنا ہے کہ ادھر سے جو ایک جسمنت ہاوڑا ٹرین ایکسپریس آ رہا تھا اور بیچ میں ایک مالگاڑی جو ہے گوڑ ٹرین وہ آ رہا تھا سامنے سامنے میں آمنا سامنا میں یہ درگٹنا ہوئا پھر جو کورومنڈل ایکسپریس کا جو تین تھو بھوگی ہے وہ ٹرک سے پلٹ گیا اور ادھر سے جسمنت ہاوڑا ایکسپریس کا چھو سے سات بھوگی پلٹ گوا ہے جو مالگاڑی ٹرین ہے وہ بہت سارا بھوگی ٹرک سے چلا گیا ہے ابھی جو پیسنجر ہے جن کا انجوری ہوا ہے ان کو ایمبولینس میں ستھانانتریت کیا جایا ہے ابھی آپ چترے یہ دیکھ سکتے ہیں جو ستھانیو لوگ ہے انڈیا ریپ ٹیم ہے اوڈراب کے ٹیم ہے فائیار کے ٹیم ہے پولیس کے ادھگاری ہے ستھانیو لوگ سب ابھی ریسکیو کام میں ملے ہوئے ہیں کیسے جو انجوری لوگ کو ریسکیو کیا جائے گا ان کو میڈیکل میں ستھانانتریت کیا جائے گا اس کے لیے سب ہی ابھی کام میں لگے ہوئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو چتر ہے یہ جو بھیجوال ہے کیسے یہ جو کورومونڈل کا بوگی ہے اور ٹالک ٹریک میں ایکسیڈنٹ ہو کے پولٹ گیا ہے یہ چتر آپ دیکھ سکتے ہیں جو ابھی جو دیکھ رہے ہیں جو پیسنجر ابھی ان کو ریسکیو کر کے لیا جا رہا ہے منتری موڈھی نے ریل حادثے پر ٹویٹ کرتے ہوئے دکھ ویقت کیا ہے اور اپنے اس ٹویٹ میں انہوں نے لکھا کہ اوڈی شاہ میں ٹرین حادثے سے دکھی ہوں دکھ کے سکشن میں میری سمیدنا شوک سندفت پریباروں کے ساتھ ہے گھائلوں کے شیگ رسوست ہونے کی کام نہ کرتا ہوں ریل منتری سے بات کی ہے اور انہیں اس تھیتی کو سنبھالنے کے لیے کہا ہے گھٹانستال پر اس کی آپریشن جاری ہے اور سب ہی پربھاویتوں کی مدد کی ہر سمحب خوشش کی جاری ہے مہین کے اندری گریہ منتری عمید شاہ نے بھی ٹویٹ کر اس گھٹنا پر دکھ ویقت کیا ہے مہین کے منتری شیورات سنگھ جوہان نے بھی ایم پی اور چھتیز کر کے سی ایم دونوں جو ہیں انہوں نے بھی ریل حادثے پر دکھ ویقت کیا ہے شیورات سنگھ جوہان اور چھتیز گھڑ کے بھکی منتری بھوپیش وکیر دونوں نے ٹویٹ کیا اور اس ردے ویدارک گھٹنا پر دکھ ویقت کیا ہے مہین کے اندری ریل منتری عشوینی ویشنہ انہیں امرتہ کے پریجنوں کو دس لاکھ روپے اور کم بھی روپ سے گھائل لوگوں کے لیے دو لاکھ روپے اور معمولی چھوٹ والے لوگوں کے لیے پچاس ہزار روپے کی انگرہ راشی دینے کی گھوشنہ کی دشمنت بہرا ہمارے سمواتاتہ اس وقت ہمارے ساتھ پون لائن پر جڑے ہوئے ہیں اور تازہ جانکاری ان سے لیتے ہیں اس رسکیو آپریشن کے بارے میں اور کیا ابھی ڈیتھ ٹول کا یا جو ہتاحت ہیں ان کا کوئی نیا آکڑا جاری ہوا ہے ریلوی کی طرف سے کچھ جانکاری آئی ہے کیا نکل کر دشمنت دیکھیں ابھی ایئر فورس کے ٹیم پہنچ چکی ہے رسکیو آپریشن میں پیجیل آئے گا ابھی سپورٹ رہے ہیں اور کیونکہ جو پورا ٹیم تھا رسکیو آپریشن کا پورا ٹیم تھا پورا ٹیم جو بہانگا جہاں پر یہ سپورٹ ہوئے یہ درگھٹنا ہوئی ہے وہاں پر پورا ٹیم جو مین ٹیم پہنچ نہیں تھا ابھی پہنچ گئی ہے یہ سب سے بڑی سکھت خبر ہے اور اس کے بعد جو بڑی خبر ہے ایئر فورس ابھی پہنچ چکا ہے ابھی وہاں پر رسکیو آپریشن جو ہے ابھی تیجی ہوگا اور ایک ابھی تک جو اکوم تھا اوریسا پار بیجر کا ہو جہاں پر کٹرنگ بگرہ ہوگا کرین بگرہ ہوگا وہ پہنچا نہیں ابھی تک یہ سب سے بڑی بات ہے اور جو رسکیو آپریشن ابھی تیجی ہوگا اور جو جانکاری چاہتے تھے جیسے کہ ہم لوگ دینا چاہیں گے کہ ابھی جو دیت کا رسکیو ہے ابھی وہ بڑھ رہا ہے جو سکھنا ہے اوفیشیالی دیکلار نہیں کیا گیا ہے لیکن سو سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے یہ سب سے بڑی بات ہے اور اس رسکیو آپریشن رات جیسے بڑھ رہی ہے رات جیسے آگے بڑھ رہا ہے رسکیو آپریشن میں بہت سی کیلنج آ رہا ہے کیونکہ جہاں پر وہ یہ درگھتنا گھتی ہے وہاں پر روڈ کومنیکیشن ٹھیک نہیں ہے روڈ کومنیکیشن جو ہوتا ہے وہاں پر رسکیو پین کو جن لوگوں کو رسکیو کیا جا رہا ہے ان کو اچھی طرح سے میڈیکل پہنچا نہیں جا رہا ہے کیونکہ بہت نیرو روڈ ہے اور ہم جتنے بھی دھنیواد دیں جو لوکل لوگ ہیں ان کو ہم نمن کرتے ہیں کیونکہ وہ لوگ جیسے کی رسکیو ٹیم پہنچنے سے پہلے وہ جتنا کام کر رہے ہیں ان کو سب سے دھنیواد دینا چاہیے کیونکہ اپنے آپ میں وہ مثال پیس کر رہے ہیں وہ خود وہاں پر پہنچ کر لوگوں کو ہیلپ کر رہے ہیں